میں نیشنل نیوز چینل کی طرف سے منظور راہی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تخلیق اور تنقید دون علوم گہرے مشاہدات کی علامت ہے اقل و خیرت رب قائنات کی اطا ہے آج ہمارے ساتھ جو مئمان تشریف رکھتے ہیں وہ کسی تعرف کو مہتاج نہیں میں سب اپنی طرف سے اور نیشنل چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عزت افضائی کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں سب آپ مارے پروگرام میں آئے ہمارے چینل کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے چینل والے خصوصا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام فن و فنقال میں ایسے شخصیت کو لے کر آئے جنہوں نے کوئی کام کیا ہو تاکہ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں اور اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں کہ ہماری قوم کو بھی کچھ میسیج آئے تو میں آج پہلی بات ہی آپ سے یہ کروں گا کہ آپ اپنے عدبی سفر کے بارے میں مجھے بتائیں پہلی بات تو نیشنل نیوز چینل جو ہے وہ اس خوبصورت سیٹ اپ کے لیے جو آپ رن کر رہے ہیں اس کے لیے مبارک بات کا مستحق ہے شکریہ دوسر عدبی سفر کا جو آغاز ہے میں کئی سال تک اس سے خود واقف نہیں تھا کہ میں کسی سفر پر ہوں لیکن جو خدا کا نظام ہے انتظام ہے کہ مجھے اس نے ایک ٹریننگ میں رکھا ہوا تھا وہ مجھے بہت بعد میں جا کر مجھ پر یہ بات کھولی کہ بہت اہلی سٹیج پر سنڈ سکول کے دور میں کچھ گانوں کی دھن سن کے میں اس کو بدل دیتا تھا مسیحی گیت میں اب آگے تو نظریات بھی ذرا بہتر ہو گئے ہیں کہ اب ہم وہ کام نہیں کرتے لیکن وہ دور جو تھا وہ مجھے ریدم اور بہر وغیرہ کے نزدیک لے آیا یہ باتیں بہت آپ سے آگے پوچھوں گا ٹھیک ہے وہ نزدیک لے آیا اور پھر زندگی کا وہ دور شروع ہوا جس میں معلوم پڑھا کہ شیری ریدم کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے اس کو متعلق کیا جائے پھر خدا نے اساتذہ کرام فرہم کیے جن کی بڑی خوبصورت تفصیل ہے بہت امدہ خوبصورت شخصیات ہیں ہیدر آباد میں جب میں اپنے سکولنگ اور کالیج وغیرہ کے دور میں تھا اس وقت تک یہ سب باتیں جو ہیں یہ یک جا ہونا شروع ہو گئی تھی اس وقت میں شیر کہتا تھا لیکن شیر اصل میں کیا ہے شیر کی شیریت کا میار کیا ہونا چاہیے اس کو دیکھتے دیکھتے سیکھتے سیکھتے اب تک اسی سفر میں ہے بہو سفر جاری اور ساری ہے یہ ایک ایسا خوبصورت سفر ہے جو صرف سفر ہے سفر بہو اس میں پڑاؤ تو آتے ہیں مختلف تھوڑی دیر کے لیے لیکن ہم کسی کسی بھی پڑاؤ کو حتمی منزل نہیں کہہ سکتے تو اسی لیے میرا یہ سفر حنوز جاری ہے اور ابتدائی تعلیم بھی آپ نے لاہور سے لی میں اچھا میں تھوڑا سا مجھے بتانا پڑے گا کہ میری پیدائش سیالکورٹ میں ہوئی اچھو تو میں کوئی ڈائی تین سال کا ہوں گا تو جنگ شروع ہو گئی تو ہمارا پورا کا پورا قبیلہ چونکہ بارڈر کے قریب رہتے تھے یہ اٹھ کے سندھ حیدر آباد لطیف آباد پانچ نمبر میں چلے گئے وہاں کچھ خالی جگہ تھی جہاں پر انہوں نے جا گئے اپنے پڑاؤ کیا پڑاؤ کیا مستقل قیام کر لیا ہمارے سندھ جانے سے پہلے کہ جو ہمارے کزنس یا ہمارے سے پہلے والی جو ایک پشت تھی وہ شاید ہی کوئی ہو جو سکول سے واقع ہو کہ سکولنگ بھی کچھ ہوتی ہے حیدر آباد میں پھر سکول میں سینٹ جوزف ہائی سکول ہے وہاں پر حیدر آباد حیدر آباد لطیف آباد دس نمبر میں وہاں سے آغاز ہوا تو صرف تین جماعتیں وہاں پڑھنے کے بعد روحے اسلامی سکول میں جانا پڑا پھر وہاں سے اللہمہ اقبال ہائی سکول میں آگئے اللہمہ اقبال ہائی سکول میں یہ اس وقت کی بات ہے جب پانچویں جماعت تک تو انگریزی کے قریب بھی نہیں ہم جاتے تھے چھٹی جماعت سے ای بی سی سٹارٹ ہوتی تھی لیکن چھٹی جماعت سے مجھے ایک ایسے تجربہ بس سے گزرنا پڑا جو میرے میرے کندوں پر وہ بہت جو ہے وہ بہت زیادہ تھا چھٹی جماعت سے ڈائریکٹ انگلیش میڈیوم سکول میں مجھے بھیج دیا تو کہاں ای بی سی وہاں سٹارٹ ہوتی تھی اور پوری پوری بکس جو ہیں وہ انگلیش کی لیکن جو اساتذہ کرام تھے وہ بڑے مخلص بہت پیار کرنے والے اور انہوں نے یہ جان کر کہ میں اردو میڈیوم سکول سے آیا ہوں اس قدر توجہ مجھ پر دی کہ میں آج بھی احسان مند ہوں ان کا قصہ کلامی کی بافی ہے آپ وہ اساتذہ کی نام بسائے انہوں نے ابباس صاحب تھے وہ بیہاری تھے پھر معبود صاحب تھے یہ ہمارے اردو کے ٹیچر تھے یہ سب لوگ تحریک پاکستان میں بھی کسی نہ کسی طور سے شامل رہے ان میں ارشد رہا رزوی صاحب جو تھے ہمارے پرنسپل تھے میں کاسمپولیٹن ہائی سکول کی بات کر رہا ہوں جو ہنوز وہاں موجود ہے اور اب اس کی شاکھیں کراچی میں بھی ہیں اس وقت یہ صرف حیدر آباد میں تھا یہ بورڈ آفیس اور علامہ اکبال سکول کے تقریباً درمیان میں یہ تھا اور ہم اپنے گھر سے کوئی تین چار کلومیٹر پیدل ہاتھوں میں کتابیں پکڑ کر جاتے تھے سکول اس قدر بطلب ہمیں توجہ دی گئی کہ آج تو ہم وہ نہیں دیکھتے سکول میں کہ اتنی توجہ کوئی ٹیچر جو ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو دے تو یہ انگریزی کی طرف رخ موڑنا یہ بھی خدا گیا ایک منصوبہ تھا کہ آگے چل کے مجھے کتابیں ٹرانسلیٹ کرنے میں وہ سارا اب وہاں پر ہمارے ایک ٹیچر آئے معبود صاحب کے بعد اردو ٹیچر اتیک گلانی صاحب تو انہوں نے چونکہ وہ شاعر تھے تو کبھی کبھی وہ لڑکوں سے کہتے تھے آپ یہ سنائیں آپ وہ سنائیں ٹھیک ہے کبھی وہ بانگے درہ لے آتے تھے کبھی بال جبریل لے آتے تھے کبھی کوئی کتاب لے آتے تھے کبھی مرزا غالب کا دیوان لے آتے تھے وہ کہتے تھے یہ آپ پڑھیں مختلف سٹوڈنٹس کو وہ پڑھنے کا آسائنمنٹ دیتے تھے وہ خود شاعر تھے خود شاعر تھے تو جب میں نے یہ شکوا جواب شکوا ان کے سامنے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرف آئیں لکھنے کی طرف آئیں اور انہوں نے ابتدائی راہنمائی انہوں نے کی عرشد رہوان رجبی صاحب جو ہیں ان کے دوست تھے حمایت علی شاعر ماشا اللہ بڑا شاعر بڑا بڑا نام ہے اور دیگر حیدر آباد میں یہ کاسمی برادران اس وقت حیدر آباد میں ہوا کرتے تھے کون سے کاسمی برادران زیالک کاسمی عطاولک کاسمی اور لطیفہ بات ساتھ نمبر میں زیا میڈیکل سٹور ان کا تھا پھر جب ذرافت میگزین نکلا یہ تو بہت باد کی بات ہے تو ہمارے سکول میں جب مشاعرے ہوتے تھے تو ہم لوگ کرسیاں سیدھی کرتے تھے مشاعرے والوں کا انتظام کرتے تھے مشاعرے سنتے تھے تو ہوتے ہوتے خدا نے اس بات کا تعارف جو ہے وہ میری زندگی میں لانا شروع کیا تو یہ سب لوگ ہی میرے استاد ہیں لیکن جو بالخصوص استاد ہیں ان کا بھی میں ذکر کروں گا لیکن یہ سب لوگ جو مجھے اس راستے پر لارے ہیں اس سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے جو نے آپ کو نئی منزلوں کا راستہ رہتا ہے اور تیین کروایا اس طرح یہ وہ استاد یہ ہے اور اچھے استاد آج کل کے استاد بھی ہے لیکن یہ آج کل کے استاد معذر سے وہ ٹویشن والے ہیں ٹویشن والے جی کیا اب آپ یہ بتائیں یہ ڈاکٹرٹ آپ نے کس سبجیکٹ میں کی یہ جو میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا وہ تو تھا روح الکوزبر اچھے اچھے اوورال نیومیٹالوجی پر نہیں صرف خالصتا روح الکوزبر جو جسے بعد میں میں نے کتابی شکری بھی دی اور اس پر مجھے ایوارڈ بھی دیا گیا پی ایچ ڈی کے لیے مقالل آئے ہیں آپ یہ پر کتابی شکریہ یہ بعد میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے کیونکہ آپ کا بہت قیمتی ٹائم ہم نے لیا کہ اور بھی آپ سے باتیں اگنی ہیں آپ نے ناظرین کو بتانا آپ کے وقت سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے آپ یہ بھی بتائیں آپ علم و عدم میں تو بہت ایک مقاب حاصل کرتے ہیں بس طالب علم ہے حلوز خان شان ہمیشہ طالب علمی رہتا ہے اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بھی پتا موسیقی صاحب کو گہرہ شغف ہے وہ آج اس پر تو بے بات کریں گے یہ آپ بتائیں گے اور کیا بلسی بھی آبے جاتے ہیں اور کون کون سے ساتھ بجاتے ہیں کیونکہ موسیقی مجھے بھی بہت پیار ہے ہرمونیم ہے طبلہ ہے اور اس میں وائلن بھی ہے موسیقی کا سفر تو میرے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہمارے دو دادا یعنی بھائی دو بھائی تھے دادا کی طرف سے اور جو دادا کے بھائی تھے ان کے کل ملا کے جو بچے تھے وہ نو اور تین بارہ اور یہ سب مختلف ساز بجاتے تھے واہ 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 نقصہ بہت بلانک شاف کیا بہت خوشی ہوئی ہے یہ بات سن کر جس میں بیگ پائپ بھی تھا پنجابی کی روایتی ساز جسے ٹوٹا کہتے ہیں شہنائی چھوٹی شہنائی اس کے علاوہ ڈھولک طبلہ یہ سب کچھ ہارمونیم میرے ایک جچا بانسری بجاتے تھے لازر نامتہ موسیقی تو مجھے ملی گھر سے لیکن شاعری کی طرح موسیقی کا سفر بھی پھر علم کی طرف راغب ہوئے پھر باقاعدہ ساتذہ سے رہنمائلی اور ہوتے ہوتے میں کبھی نہ تو پرفارمر رہا ہوں نہ مجھے اس کا کبھی شوق رہا چرچ میں میں نے بہت بجایا بھی ہے گایا بھی ہے لیکن اس کے علاوہ پروفیشنل میں نہیں ہوا پروفیشنل لوگوں کے پاس میری شاعری ضرور ہے وہ جہاں جہاں پر گانے والے غزلگاہ اس وقت موجود ہے ہماری کمیونٹی کے میری غزلگانہ بہت پسند کرتے ہیں موسیقی بھی کیا آپ نے موسیقی ہے ہاں جی موسیقی بھی کیا یعنی موسیقی میں اپنی شاعری میں یا کسی کی دوسروں میں اپنی شاعری میں کس کس نے کہا ہے لگو صاحب نسیم شاہد صاحب ہیں جو اس وقت ہمارے سب سے بہترین غزلگائک ہیں تو اردو کے پروفیسر بھی ہے سبجیکٹ سپیشلسٹ ہے انہیں میری غزلگانے میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اوپر سے لے کر نیچے تک وزن ایک ہی ہوتا اس میں لگو صاحب آپ کو فلی محارت کھینچہ دانی نہیں کرنا پڑتی آپ کی شاعری کا اندازہ بیان لگو صاحب خصوصاً غزل میں بہت جدہ نظر آتی ہے آپ ہمیں بتائیں وہ کون سے استاذ رہاں دور خاضرہ میں جن سے آپ متاثر ہیں اکثر آپ کی شاعری میں پڑھتا ہوں میں بھی چھوٹا سا کاری ہوں تو پڑھتا ہوں تو آپ کی شاعری میں بڑی جدت سی نظر آتی ہے کچھ لوگ لفظ جدت کو جدت تو کہا دیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے سمجھ نہیں پاتے عملی طرح پر مازد سے آپ جناہے وضاحت فرمال دیئے جو غزل کا جو کلاسیک انداز ہے اس کو بہت پہلے اس جدت کی طرف آ جانا چاہیے تھا جب غزل میں جدت کا دعویٰ سامنے آیا اس وقت بھی کلاسیک ہی انداز اس پر غالب رہا غزل پر بالخصوص غزل پر لیکن آج کے دور میں غزل میں جدت جو ہے وہ بلکل کھل کے ایک مطلب تقابل کی طرح نظر آتی ہے اور کلاسیک کا فرق اور تقابل کا فرق بلکل واضح نظر آتا ہے کہ عمومی رومانوی غزل سے نکل کر ہم ملکی حالات اور دیگر جو کچھ بھی کہنا چاہیں جو کچھ ہم نصر میں کہنا چاہیں وہ بلکل بات ختم ہو گئی وہ اب کہیں کسی وقت نظر آتی ہے یا تو ترہی غزلوں میں نظر آتا ہے یا پھر کسی کا دھیان چلا جائے کہ میں ذرا قدیم روایت پر بھی تھوڑا سا تباہ آزمائی کروں جدت ہر آنے والا آج کا نوجوان اس ذات کا شیر کہہ رہا ہے اس اس مایار کا شیر کہہ رہا ہے کہ مزہ آجاتا ہے کیا بات غزل کا اس وقت کا جو رجحان ہے کہ وہ پوری پوری کتاب کو دو مصروں میں لکھ ڈالتے ہیں کیا بات کیا بات پورا پورا فلسفہ کسی چیز کا جتنے بھی شبہ ہے زندگی کے شبہ جات ہیں ان کو کسی ایک مصر میں ڈھال دیتے ہیں اب غیر البانوی غزل غزل کے اپنے تقاضے ہیں رنگت غزل ہے اس میں بھرقرار بھی رہنا اور جدت بھی دینا بعض لوگ تو ابھی تک میری غزلوں کو کہتے ہیں کہ یہ پرانا طریقہ ہے اسے روایتی انداز سے باہر نکل جانا چاہیے پرانا یا نیا طریقہ روایتی یا جدید دونوں میں غزل کی جو ٹیکنیکل یا روایتی مانگ ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی وہ تبدیل نہیں ہوئی اس کا تعلق شیر کی دیفنیشن سے ہے شیر ہوتا کیا ہے معنویت کے ساتھ کہے گئے دو مصرے جس میں ارادہ بھی شامل ہو وزن بھی شامل ہو اور کافیہ پر اختتام ہونا یا نہ ہونا یہ تو ایک الگ ہسٹری ہے وہ بھی گزل کے علاقے ہیں یعنی کافیہ ردیف جو ہے یہ گزل کا یا شیر کا لازم جزم نہیں ہے اگر کافیہ پر بھی ہم بات کو مکمل کرتے ہیں اور اس کافیہ کو نبھا سکتے ہیں تو شیر تو مکمل ہوا لیکن جو بات تبدیل نہیں ہوئی وہ ہے معنویت اگر دو مصرے جو سننے میں بہت بھلے ہوں اور ابسٹریکٹ ہو اس میں سب کچھ ہو لیکن اگر اس کا کوئی مطلب نہ نکلتا ہو تو وہ شیر ہی نہیں وہ ابحام ہے تو بعض لوگ جدت میں آتے آتے کسی ایسی دلدل میں فس گئے بے معنی باتیں لکھنے لگے لیکن وہ کہتے ہیں یہ گزل ہے لیکن وہ ان کے کہنے سے تو گزل نہیں ہو جاتی گزل تو تب ہوتی ہے جب گزل ہوتی ہے اب آپ یہ بتا دے مقتصر کہ آپ کے کون سے استاذ جن سے آج کل آپ متاثر ہیں جدت اس کا پرفیکٹ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے ایک بات کی نصیم شاہ کی یہ میرے لئے معلومات ہیں تو ایسی آپ بتائیں کوئی اس وقت جو شاعرہ ہے نصیم شاہ صاحب شاعر نہیں ہے وہ گزل گائک ہے اب شوراق رام میں جب ہم اسلام آباد کی طرف چکر لگائیں نا یہ تو وہاں پر اب ہمیں بڑی خوبصورت شاعری جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے اسمائی گرامی ان کے نام بھی بتائیں ریسنٹلی ہمارے ایک دوست جو اس دنیا میں اپنا سفر پورا کر گئے ریسنٹلی انہوں نے پی ایچ ڈی کی اور ایک کتاب گزل بتائے گی یہ انہوں نے لکھا ان کی اشار جو ہیں وہ مطلب جدت سے بھرپور اور پوری مطلب گزل کی جو گزل کا جو لطف ہے اس کی اندر رہتے ہوئے جدید گزل انہوں نے لکھی ڈاکٹر علی یاسر کی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر؟ علی یاسر یہ اسلام آباد سے پھر ہمارے یہ اور دوست ہیں جو اکیڈمی عدبیات یا پھر دیگر تنظیمیں جو ہیں اسلام آباد کی وہاں سے ان کا تعلق ہے جنید آزر صاحب ہیں اترزیاء صاحب ہیں یہ بہت امدہ شاعر ہیں معنویت کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا لکھا ہوا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے صرف خوبصورتی خوبصورتی نہیں ہے معنویت کے ساتھ ہے اور اگر دو مصروں کی تشریح کرتے ہیں آپ کو بارے میں اور بھی بہت کچھ لوگ بتاتے ہیں ہمیں بھی کچھ بتائیں آپ کو شاعری میں بہر اوزان اور تختیب وغیرہ بارے میں بڑی آپ کو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بڑو پائے کے آدمی ہیں ہمیں بھی تھوڑی سے وضاحت کریں ہمیں بھی کچھ شیکھنے کا موقع میرے یہاں پر سب سے پہلے تو میں ایک نظریہ کو چیلنج کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے درست سے یعنی آپ کے کندے پر بندوق رہتا ہے بارے محترم آپ نے سنا کہ کوئی اروزی اچھا شاعر نہیں ہو سکتا یہ بجا اچھا اس کو دوسرے ذاویے سے دیکھیں کہ کوئی اچھا شاعر پھر اروزی بھی تو نہیں ہو سکتا اور اگر شاعر اروزی نہیں ہے یا اروز سے نو ہاؤ نہیں ہے اس کی تو وہ کیسے جانچ سکتا ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا یہ متوازن ہے کیسے جانچ سکتا ہے یہ تو ایک بڑا خوبصورت علم ہے جیوگرافیہ کی طرح تاریخ کی طرح کسی بھی مضمون کی طرح اسے پڑا جا سکتا ہے بجا اس سے نفرت کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں افلانہ تو اروزی اچھا شاعر نہیں ہے یہ تو غلط بات ہے میں اب بات کروں گا اپنے اساتذہ اکرام کی اتیک گیلانی صاحب سے یہ سفر شروع ہوا میری ان کے ساتھ استادی شاگردی تو نہیں تھی لیکن وہ سکول میں میرے ٹیچر تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ لکھا کریں آپ کا رجحان ہے لکھنے کی طرف سکول کی زندگی کی بعد مجھے بہت جلد پروفیشن کی زندگی میں آنا پڑا ہمیں کمانا پڑا بہت ابتدائی مطلب اپنے لڑکپن میں کمائی کی طرف تو کتابت فن کتابت ماسٹر غحمت اللہ فتح اسلام اخبار حیدرباد سے میرے پاس جتنے بھی فن ہیں میں خداون کا شکر کو جزار ہوں کہ ان کے ساتھ ایک استاد من سے لکھا ہے میرا کوئی مطلب جیک والی بات نہیں ہے جیک آف آل ٹریڈ والی بات نہیں ہے میں نے ہنر سیکھا ہے اور ہنر سیکھنے میں مجھے مزہ آیا اوزار کیا ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا ہے یہ دیکھ کر کر لینا خوبصورتی ہو سکتی ہے اس کام کی لیکن اس کو سیکھ لینا کام کو آسان بنا دیتا ہے اور مایار پر لے آتا ہے کتابت کرتے کرتے ہم لوگ اخبارات میں چھے لائنے لکھنے میں کم از کم ہمیں کوئی چالیس منٹ لگ جاتے تھے ایک کولم کی خبر کی چھے لائنے لکھنے میں کوئی چالیس منٹ ہمیں لگ جاتے تھے بجا کرو اور اس کی اس کی معاوضہ کتنا تھا ایک روپیہ ایک روپیہ تو دن بھر میں اگر ہم تیس پیانتیس انچ لکھتے تھے تو اندازہ لگا لیں کہ اس دور میں یہ ٹھیک بھی تھا لیکن مشکت بہت زیادہ تھی بیٹھنا میں اپنے گھٹنوں کی تکلیف میں ہوں تو وہ سٹنگ بہت زیادہ تھی میرے لئے ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ فتح اسلام اخبار سے میں مبسر قوم پار ٹائم کے لئے پہنچا وہاں کچھ گھنٹے کام کیا تو ایک نیا اخبار ہیدر آباد میں لانچ ہوا سفیر کے نام سے سفیر اخبار میں میں چلا گیا سیمپل دیا پاس ہو گیا تو وہاں پر کام کے دوران ایک دن ایک بزرگ شخصیت ہمارے سیکشن میں آئی جب ہمارے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر کام کیا ان کی گفتگو الگ تھی ان کا لب و لہجہ الگ تھا تو تین چار دن کے بعد مجھے معلوم پڑا کہ یہ تو بہت بڑے شاعر ہیں ان کا نام انور بریلوی تھا ماشا اللہ ہیدر آباد سے انور بریلوی صاحب استاد شاعر ہیں اور میں چشم دید گواہ ہوں کہ ہیدر آباد کے بڑے نامور معروف بڑے بڑے شورا کرام ان سے نہ صرف مشورہ بلکہ اصلاح بھی لیا کرتے تھے کیف مہندر گڑی صاحب اکثر وہاں پر آیا کرتے تھے یہ اب ان کی حالات زندگی پر اگر میں جاؤں تو وقت ضائع ہوگا نہیں آپ نے بہت سے استادہ کو نام نہیںیا ان کو خراج تحسین پیش کیا آپ نے برپور اپنے استادہ کی باتیں کی تو میں مطلب اب آج تک بھی کوئی بھی میری شیری کاوش ہو تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے انور برالوی صاحب انور برالوی صاحب وا 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 انہوں نے اوزان و بہور بہور جس انداز سے مجھے اب اس کے پیچھے ایک داستان اور تھا اور بھی ہمارے مامو اے آر نازم ان کے علاوہ کسی کی کتاب عروض پر مسیحی کمیونٹی میں اور کسی کی بھی نہیں ہے بجا اور ان کا میار یہ تھا کہ اس دور میں رئیس عمروہوی صاحب بھی ان سے اصلاح لے لیا ان کی لکھے ہوئی کتاب مولم العربیہ نساب کا حصہ بنی کراچی میں آج تک پڑھائی جاتی ہے میرے پاس وہ کتب بھی موجود ہیں اور انہوں نے جو عروض کی کتاب جو ان کی شائع ہوئی آئیے شائری سیکھیں کے نام سے وہ میرے پاس تھی لیکن اس کو دیکھنا اور پڑھنا اس کو صرف پڑھ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا عروض ایسا علم ہے کہ اپنے طور پر اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہے جب تک کوئی باقاعدہ طور پر اس کی وضاحت نہ کرے مجھے ایک بات یاد آگئی بات ہوگئی کتابت کی تو ہمارے آپ ان آج ان لوگ کو بھی اسی تواصل سے یاد کریں کتابت کے جیسے کہ عیسان لانش صاحب بھی خود ہی کتابت کرتے تھے جی ایک غالباً آباس نہیں سلفقار تابش وہ بھی کتابت کرتے تھے اور آکھ اس کا بارہ میں مضامین بھی مانے پڑے تو یہ بھی آج آپ یہ آپ میں بتائیں کہ پہلی غزل یا نظم کب لکھی آپ نے اس جنیدہ میں چھپی یہ مطلب ہم ضرور تو لگانا شروع کر دیا تھا بہت پہلے جب میں ابھی میٹرک میں ہی تھا لیکن جب غزل کی سمجھ آئی بطور سنف یہ انور بریلوی صاحب کا جو کام تھا وہ تھا میری زندگی میں کہ انہوں نے اسناف کے بارے میں بتایا فرق بتائے کیا ہے ربائی کیا ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کس میں سپی ہا جی اسی طرف میں آوں گا کہ جب صفیر اخبار سے کراچی سے دو اخبار اخبارات کا اجراء ہوا صویرہ اور انجام تو وہاں سے ویکنسیز آئیں ہمیں پتہ جلا تو میں ہیدراباد سے کراچی والا یہ بہادراباد میں جہاں پر تارک روڈ ختم ہوتا ہے آدم آرکیڈ ایک بیلڈنگ ہے اس میں اس کا آفیس تھا اور خاصا بڑا آفیس تھا تو دونوں اخبار بیک وقت وہاں سے شائع ہوتے تھے سویرہ دن کا اخبار تھا اور انجام یہ شام کے وقت میں مارکیٹ میں آتا تھا ان دونوں اخبار میں میں نے بطور کلیگرافر اور آرٹ ایڈیٹر کام کیا غزل میں آپ کی پہلی نظم یا غزل اینج میں چھپی اس میں شائع ہو بہت تفصیل سے آپ سے گفت بہت کچھ آپ نے ہمیں سمجھایا ہمارے ناظرین کو بھی بتایا آپ کچھ لوگ اپنا قد بڑھانے کے لیے معذرت سے استاذ کے شیر خود اپنے نام سے منصوب کر دیتے یہ غوایت عدوی جہان کو تقویہ دے گی یا آگے بڑھائی گی یا ان کے قد بہی رہیں گے یا ان کے قد بڑھ جائیں گے یہ عدب کے ساتھ جاتی ہے میں خود اس پہ آپ سے ایک خوال کر گو ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ لوگ کچھ شرم سار ہو جائیں دیکھیں ہر کام کے بیچھے خواب مذہب سے تعلق رکھتا ہو معاشرے سے تعلق رکھتا ہو ہر شبہ کی اپنی غیرت کا ایک میار ہے اسی طرح ایک عدبی غیرت بھی ہوتی ہے اور انور بریلوی صاحب کہتے تھے کہ شیری ملکیت خیال کی ملکیت یاد و ملکیت آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو نبھائیں اس خیال کو نبھائیں نئے انداز سے بے شک بات پرانی ہو لیکن آپ اس کو نئے انداز سے جب ڈھالتے ہیں مصروں میں تو پڑھنے والا سننے والا شایع کرنے والا بھی کہے کہ یہ نیا ہے بات اگرچہ اس میں موضوع بے شک پرانا ہو لیکن زاویہ انداز اسلوب جو ہیں وہ جو عدبی غیرت کی بات تھی وہ کہتے تھے کہ کسی کے خیال کی امانت میں خیانت نہ کی جائے یہ عدبی بے غیرتی ہے عدبی بہت چھوڑے بے غیرتی کیا یہ لفظ بے شک سخت معلوم ہو لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ لفظ سخت ہے غیور ہونا یہ اگر مذہبی اعتبار سے عقیدے پر ہم غیور ہو سکتے تو عدبی معاملات میں ہم غیور کیوں نہیں ہو سکتے کہ یہ چیز میری ہے میں جتنا اس کو اپنے سینے سے لگا گے رکھوں اس کی ملکیت ظاہر کروں تو دوسرے کی چیز کا میں امانت دار کیوں نہیں ہو سکتا بجا کہ آپ کرسچن شاعروں کو بارے میں بتا دیں کچھ انسپائر جنس ہیں جن کو آپ اچھا شاعر مانتے ہیں عدیب مانتے ہیں نصر پہ بھی کلکولیٹ کر لیں ساری بات کو اس میں رائے تو میری دو ٹوک ہے مسیح شورا کرام میں بڑی تعداد ان کی ہے جو گیت نگاری کی طرف مائل ہیں زیادہ مذہبی ہیں اور ان میں بڑی تعداد ان کی ہے جو محض کسی دوسرے کو دیکھ کر کہ فلان کسی ایڈی بن گئی اس کے گیت گائے جاتے ہیں تو میری بھی ہو تو وہ شاعر ہو جاتے ہیں یہ اس بات کو اس خیال کو اس رجحان کو ڈسکرنج کرنے کی ضرورت ہے اس پر جو دعوی ہے کہ یہ کلام یہ گیت ہمیں پاکرو نے دیا رائی صاحب دیکھیں میں ایک پر پھر آپ کے چینل کے توسط سے یہ سوال رکھنا چاہوں گا کیا پاکرو کا کام غیر میاری ہو سکتا ہے نہیں کبھی نہیں اگر پاکرو گزل دے کیا وہ بہر سے باہر ہو سکتی ہے کبھی نہیں تو پھر ہم مان لیتے ہیں کہ جو شائری تو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتی وہ کم اس کم پاکرو نے تو نہیں دی وہ تو استادوں کا استاد ہے اور اس میں اگر ڈاکٹرن کی غلطی ہے اس میں اگر theological غلطی ہے تو پھر کسی اور روح نہ دی ہو سکتا ہے کہ عالم ارواح سے اس کا تعلق ہو اس شائری کا لیکن پاکرو سے نہیں ہو سکتا بہت باتیں کر گئے آپ نے بہت وضاحت سے بات کی اب نصر کی طرف بھی امڑ آئے اپنا خیال کہ نصر ہماری کیموٹی کا مسئلہ لکھیں چاہتے ہیں نصر یہ نہیں کہ نصر بند بھر ہر پروگرم آپ جیسے میں ریکویسٹ کرتا ہوں نصر آ رہی ہے لیکن جہاں سال میں دو کتابیں شائری کی آتی ہیں تو وہ نصر بہت کام آتی ہے اگر ہم چرچ سرکل کی بات کریں مسیحی رائٹرز کی بات کریں کہ اگر وہ چرچ سے نہیں آپ کلوٹی کا حوالی سے بات کریں چرچ دوسری طرف جائیں دیا اس میں ہمارے کچھ مسائل اقلیت ہوتے ہوئے بھی ہیں کچھ مسائل جن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں جن کے وکٹم ہم ہیں اور بعض لوگ لکھتے تو ہیں لیکن وہ راستے یا چینلز اختیار نہیں کرتے جیسے کسی تنظیم سے تعلق نہ رکھنا کہ ہماری کتاب ہماری تحریر کیسے متعرف ہوگی کسی بڑے پبلیشر کے پاس نہ جانا جو اس کو پرموٹ کر سکے کتابوں کا نجی طور پر اپنی جیب سے اس کو شائع کر لینا تو پھر وہ علماری میں پڑی رہ جاتی ہیں حالان کہ کام عمدہ عمدہ سے عمدہ تر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو پرموٹ کرنے میں پہلی غلطی تو ہم خود یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی راستہ ایسا نہیں اختیار کرتے جہاں سے پرموشن کا امکان ہو دوسرا کہ اگر ہم نہیں لکھ رہے تو مین ہمیں آ کر گھر میں تھوڑی انسپائر کرے گی اگر ہمیں ایوارڈز نہیں ملتے ہم ایوارڈز کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے تو میار کا پتہ تب چلے گا جب ہم ان لوگوں کی اندر جائیں گے وہاں پر بیٹھیں گے یا کچھ چیز بیجیں ان سے بات چیت کریں ان کے خیالت کا آپ کا متعلق ہونا چاہیے ایک تقابل آپ کو ملے آپ ایک سیاہ سفید کیا ہے اس کے درمیان امتیاز کی جو ماحول ہے صورتحال ہے جب تک اس میدان میں نہیں اتریں گے تب تک فرد واحد تو جنگ نہیں لڑ سکتا نا فرد واحد تو یہ اپنی تلوات پالش کرتا رہے چلا نہیں سکتا تو وہ بات جو میں بتائی تھی بہت شور اکرام آتے تھے مشاعر ہوتے تھے تو اس وقت مجھے جو تربیت مل رہی تھی مجھے وہاں سے آئیڈیالز ملتے تھے دل کرتا تھا اچھا میں اس شخص کی طرح سے بنوں شاعر مجھے بھی مطلب کبھی میں سٹیج پر بیٹھ کر شاعر ہی پڑھ یہ صدارت وغیرہ کا نہیں میں بات کر رہا میں مطلب وہاں پر ایسی باتیں اور ایسی شخصیات ملیں گی اگر آپ ان میں جائیں گے تو کہیں نہ کہیں سے انسپیریشن آپ کو مل جائیں گی درست آپ نے بہت جو ہماری شریع اصناف میں سے آزاد نظم ہے اس کا ایک چھوڑا سا نمونہ بھی آپ پیش کروں گا لیکن رائے کے طور پر دعوی کے طور پر نہیں رائے کے طور پر یہ صرف بھی اصل میں ہے کیا پوری پوری گزل نہیں بلکہ چند اشار جو میں پیش کر دوں گا آپ کی اجازت سے آہ مسکان میں زم ہے کم ہے ایک تیرے ہجر کا غم ہے کم ہے چھوڑ دے اگلے جنم کی بات آخری میرا جنم ہے کم ہے چھوڑ دیں اگلے جنم کی بات ہیں یعنی اس کو مزید اگلے جنم پر مط ٹال میرا تو یہ آخری جنم ہے چھوڑ دیں اگلے جنم کی بات آخری میرا جنم ہے کم ہے کہ میں اب تر تر عشق میں ہوں اور ہمارا اس کے بعد کا جنم ہے وہ عشق کا یا ان باتوں کا نہیں ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے کوئی معبود نہ چھوڑا تُو نے کوئی معبود نہ چھوڑا تُو نے اب میرے سر کی قسم ہے کم ہے اور رخت کش اور بھلا کیا کرتا رخت کش اور بھلا کیا کرتا راہی ملک ادم ہے کم ہے رخت کش اور بھلا کیا کرتا راہی ملک ادم ہے کم ہے بات کرنے سے ہی بڑھ سکتی ہے میری اس بات میں دم ہے کم ہے تو اس میں مختلف کم ہے کا جو سلسلہ ہے اس میں سوال بھی ہے اس میں استحجاب بھی ہے اس کے مختلف استعمال اور غزل کا جو جدید رنگ ہے وہ سوال بھی کی ہے اس میں آپ پہ بازے سالسلسلہ بتا بازے کہ رومانوی بھی ہو اور جدید بھی ہو اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے غزل کی کہ ہوتے ہوتے وہ بغاوت پہ اتر آیا ہے بتدریج ہوتے ہوتے وہ بغاوت پہ اتر آیا ہے مرتد عشق عبادت پہ اتر آیا ہے تو عشق کو عبادت پر فضیلت حاصل ہے ہوتے ہوتے وہ بغاوت پہ اتر آیا ہے مرتد عشق عبادت پہ اتر آیا ہے دل دیا ہے مجھے اس نے میرے دل کے بدلے باخدا وہ تو تجارت پہ اتر آیا ہے دل دیا ہے مجھے اس نے میرے دل کے بدلے باخدا وہ تو تجارت پہ اتر آیا ہے جہاں محبت تو یک طرفہ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اس چیز سے اس چیز سے اس چیز کو علم ہو نہ ہو میضو کرتا ہوں لیکن اگر لین دن ہے تو پھر گویا تجارت ہے کہ دل دیا ہے مجھے اس نے میرے دل کے بدلے با خدا وہ تو تجارت پہ اتر آیا ہے اور اب کیا میدان میں پھولوں سے لڑائی ہوگی اب کیا میدان میں پھولوں سے لڑائی ہوگی میرا دشمن تو محبت پہ اتر آیا ہے اب کیا میدان میں پھولوں سے لڑائی ہوگی میرا دشمن تو محبت پہ اتر آیا ہے اور میرا یہ فرشِ گدائی میرا مسلک ہے سنم میرا یہ فرشِ گدائی میرا مسلک ہے سنم کیا سمجھ کر تو سخاوت پہ اتر آیا ہے چاند سالم تمہیں ملنا نہیں ممکن عادل ایک ٹکڑا تو وہاں چھت پہ اتر آیا ہے کیا آباز ہے چاند سالم تمہیں ملنا نہیں ممکن عادل ایک ٹکڑا تو وہاں چھت پہ اتر آیا ہے ہوتے ہوتے وہ بغاوت پہ اتر آیا ہے مرتدِ عشق عبادت پہ اتر آیا ہے اور ہم مطلب جدید شاعر اگر اپنے دور کی اپنی اپنی قوم کی اپنے حالات کی بات نہیں کرتا تب وہ نامکمل ہے نامکمل ہے مجھا تو پچھلے دنوں کچھ عجیب و غریب حالات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پڑتے ہیں ان پر تفسرہ کرتے ہیں لیکن تحریری شکل میں ان کو نہیں لاتے تو ہماری جو پاکستان میں مختلف سیاسی مذہبی جو بھی کہیں استحصال ہوتا ہے کہیں زیادتی ہوتی ہے کہیں ہم کوٹا سسٹم میں فسے ہوئے ہیں پھر برابر تو نہ ہوئے برابر والی بات برابر والی بات نہیں سایہ دے ہم یا سمر کاٹ دیے جاتے ہیں سایہ دے ہم سایہ دے ہم یا سمر کاٹ دیے جاتے ہیں ہم بھی کیسے ہیں شجر کاٹ دیے جاتے ہیں جب سے دوبارہ دوبارہ کیے سایہ دے ہم یا سمر کاٹ دیے جاتے ہیں ہم بھی کیسے ہیں شجر نظر کاٹ دیے جاتے ہیں جب فصاحت نہ بصیرت نہ بسارت ہے یہاں اس لیے اہل نظر کاٹ دیے جاتے ہیں جب فصاحت نہ بصیرت نہ بسارت ہے یہاں اس لیے اہل نظر کاٹ دیے جاتے ہیں ہم برابر کے ہیں شہری تو بتا دے کیوں کر جان کر غیر بشر کاٹ دیے جاتے ہیں اور کوئی نہ کردہ گناہ سر پہ مسلط کر کے ایک الزام پہ سر کاٹ دیے جاتے ہیں کوئی نہ کردہ گناہ سر پہ مسلط کر کے ایک الزام پہ سر کاٹ دیے جاتے ہیں یہ تیرے امن کے پیغام کی رسوائی ہے جس طرح لخت جگر کاٹ دیے جاتے ہیں تیری گنتی میں تو وہ بھی ہے جو تیرا ہی نہیں میرے تو دشت و نگر کاٹ دیے جاتے ہیں یہ شانتی نگر ہو گئی یہ گجرا ہو گیا ٹھیک ہے تیری گنتی میں تو وہ بھی ہے جو تیرا ہی نہیں میرے تو دشت و نگر کاٹ دیے جاتے ہیں یہ اس لیے کیونکہ ہم مائگریٹ کر کے کسی دوسرے ملک سے یہاں نہیں آئے ہم ابوریجنل سٹیزنز ہیں یہاں کے تو ہم نہ تقریر میں ٹی وی پہ نہ اخبار میں ہیں جب ہماری ہو خبر کاٹ دیے جاتے ہیں ہم نے پھیلائے نہیں اور نہ تولے عادل پر ہیں بس اس لیے پر کاٹ دیے جاتے ہیں سایہ بے ہم یا سمر کاٹ دیے جاتے ہیں ہم بھی کیسے ہیں شجر کاٹ دیے جاتے ہیں وہاں ہوا لکھ سب آپ اپنا کتاب کا جو پی ایٹ ڈی کی وہاں آپ کا تیسیس ہے وہاں ہمارے ناظرین کو دکھائیے گا پی ایٹ ڈی کا میرا تیسیس جو ہے وہ غزلات کے حوالے سے ہے اسٹل پروسس میں کتابی شکل کے آنے میں یہ ایم فل کا میرا ایم فل کا جو مقالہ ہے وہ ہے اور یہ روح القدس عزل سے ابتک ابتک یہ ہمارے جو ڈی نامینیشنز کے درمیان روح القدس کے تعلق سے کچھ فالس ڈاکٹرین بہت عام ہیں جذباتی باتیں بہت عام ہیں اس میں خالصتاً بیبلیکل بیسس پر روح القدس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور میں شکر گزار ہوں خداون کا شروع دونوں میں تو اس کی مخالفت بھی ہوئی لیکن اب یہ کتاب بہت سے بائبل کالجز میں بطور سیلیبس استعمال کی جا رہی ہے بہت مہربانی روح القدس میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اپنا قیمتی ٹائم نکالا میرے لئے آئے میرے چینل کے لئے آئے ہمارے ناظرین کو کچھ دیا یہ آپ کی بہت مہربانی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سے پھر میں شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام کو پہنچا پاکستان زندہ بار